موسیقی یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں میرے نوجوانوں کا مقدر ہے اور میں نے یہی کہا جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں کہ شاید کہ مانگنے آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے دوستو 1947 میں ہمارے باپ دادا اچھے مستقبل کے لیے پاکستان آتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور دور حاضر میں ہمارے نوجوان غربت مفلسی اور بیروزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ہم نے ترقی کی کتنی منزلیں عبور کر لی ہیں جب سب چورو کو برابر کا حصہ مل رہا ہو تو مہنگائی کا نام مشکل فیصلہ اور آئی ایم ایف سے معاہدہ خوشکبری کہلاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے لیکن میشت اور انصاف بزدل ہاتھوں میں ہم ایک ایٹمی ملک ہیں لیکن کھانے کو آٹا نہیں پاکستانیوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق تنخواہیں سبزی منڈی کے مطابق اور سہولتیں مویشی منڈی کے مطابق آئی ایم ایف سے کرز ملنے پر حکومت ایسے اچھل رہی ہے جیسے کسرے کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہو ایسے کرز پر دھمال ڈالنا تو بنتا ہے جسے کھانا وزیروں نے ہو اور اتارنا قوم نے یقین جانے کہ اندوستان سے ازادی کے بعد پاکستانیوں کو گائے کا گوشت کھانے کی مکمل ازادی کے سوا اور کوئی ازادی نہیں ملی اس لیے سیانے صحیح کہتے ہیں زہالِ مسکین مکن برنجش بہالِ بجلی ہمارا بل ہے غلط ہے آئی جس کی بھی ریڈنگ وڑو کھڑے ہمارا کیا تمہارا بل ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بر پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سیست دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دے کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں دوستو جیسے ساون کے مہینے میں رنگ برنگے ڈڈو نکلاتے ہیں ایسے ہی ملک میں کوئی وردات ہو یا پھر کوئی مر جائے تو ہمارا ڈینٹونک کا بندر عمران ہن پر الزامات کی بچھاڑ کرنے کے لیے چھلانگے لگاتا ہوا کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے اس لیڈیو میں کپتان نے بھی ڈینٹونک کے بندر کی کلاس لے لی کپتان نے بھی عطا تارڈ کو ڈینٹونک کا بندر کہہ دیا یقیناً اب یہ نام برینڈ بننے والا ہے قتل کیس مرد کوئٹا کے در قتل ہوتا ہے دوستو صرف داڑی رکھنے سے انسان اپنے کردار کو نہیں چھپا سکتا ڈینٹونک کا بندر ہو ڈڈڈو چارجر ہو یا پھر ہو کتریوں کی شہزادی حکومت میں آ کر انہیں صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ قاسم کے اببا کی گھڑی کو نہیں چھوڑنا ملک چاہے جائے بارڈ میں اس ویڈیو میں جیسے ہی ڈینٹونک کے بندر نے قاسم کے اببا کی گھڑی کا ذکر کیا تو سینئر صحافی ارشاد بٹی نے اس کو نانی یاد کروا دی کسی نے عمران خان کو نہیں کہا تھا قاسم کے اببا کو صاری نہیں کہا تھا کہ وہ سعودی ولی احد کا دیا گیا توفہ بیجدے بلیک مارکٹ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک ایک توفے کا حساب لیں لیکن بھائی جان مجھے آپ اپنا کیوں نہیں بھول جاتے تارٹ صاحب لاہور میں ہوتے ہیں اور کابینہ کو اسلامباد میں زوم پر توشہ کھانا کے سپیشلسٹ ہیں یہ جو بیس سالہ رکارڈ سے ہوا ہے چار سو چھاریس صفات کا اس میں بارہ سو گھڑی ہیں چار ہزار توفے ہیں اب یار پاکستانی سیاست میں شہباز گل کا نام نہ لیا جائے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا مخالفین کی میٹھی میٹھی کرنے میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا اس ویڈیو میں شہباز گل احسن اقبال کی تاریخی چترول کرتے ہوئے نظر آئے دوستو کاسم کے اببہ نے مخالفین پر اپنا ایسا اثر چھوڑا ہے کہ ہر کوئی شیخ چیلی جیسی بھونگیاں مارنے لگا ہے کمرزمان کائرہ نے جمہوریت کی ایک الگ ہی ڈیفینیشن کر دی موصوب کے مطابق اگر اکثریت مرد کو عورت کہہ دے تو آپ کو بھی اسے عورت ہی کہنا پڑے گا اگر کائرہ صاحب کی بات درست ہے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت بلاول کو مرد نہیں بلکہ خسرا کہتی ہے تو اس بات کو بھی مان لیا جائے مریم نانی گندی فلموں کا دھندہ کرتی ہے مان لیا جائے پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت یہ بھی کہتی ہے کہ نواز شریف دنیا کا سب سے بڑا چور ہے اور ہمارا چھوٹا چیتن دنیا کا سب سے بڑا بیکاری ایک طرف ہماری بولی بلی عوام کا غربت نے برکس نکال دیا ہے اور دوسری طرف ہمارے چھوٹے چیتن کے شوک پورے ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اب وہ دن دور نہیں جب یہ ڈیڑھ فٹیا سارے میراسی اور کنجرو کو بلا مقابلہ ہی ہرا دے گا غریب پس گیا مار گیا لیکن ہمارے چھوٹے چیتن کا میراسیپن ابھی تک نہیں گیا انور مقصود صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا ہماری قوم کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وزیر آزم کا اصل کام کیا ہوتا ہے وہ تو بس یہی سمجھتی ہے کہ جو سڑکیں گٹر اور پول بنائے جس دن بھٹو مار گیا اور شیر کی جگہ پر شہور آ گیا قوم خود بہت ہی سمجھ جائے گی بے غیرت لیڈر طاقتور ملکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی خود محنت کر کے پاؤں پر کھڑا ہونا ان کی موت ہے اور ایو کنٹریز نے کیا بات کو اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکویڑنا چاہتے ہیں پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکویڑنا چاہتے ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اب یہ بندہ ابھی ابھی کپتان کو ہرانے کا چیلنگ دے کے نکلا تھا دو قدم چلتے ہی مسکین کے گٹے گوڑو نے جواب دے دیا اب اس اگلی ویڈیو میں ہمارے چھوٹے چیتن کے ساتھ کتوں والی ہو جاتی ہے ملتان میں صرف سات لیپ ٹاپ دینے کے بعد شوباز شریف فل پروٹوکول میں نکلے تھے اور وہ ہم نے نعرہ بازی کر کے ان کی دوڑے لگوا دی اب اس اگلی ویڈیو میں ڈڈڈو چارجر کا کارنامہ دیکھیں جس میں مصوفہ نے ایک سینما کا افتتا کیا مزے کی بات یہ کہ اس کے افتتا پر دعائے خیر بھی کی گئی اب حرام کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام کون لیتا ہے بھائی ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے موسیقی موسیقی موسیقی